آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خاص وشہ کے اوپر بولنے کے لیے آیا ہوا ہوں اور وہ وشہ ہے میرے شہر کا میرے زلے کا اور اینگاباد کا جس کا نام سرکار نے بدل دیا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس شہر میں اس زلے میں اس راجیہ میں اس دیش کے اندر جو چاہتے ہیں کہ جو پرانی پہچان ہے وہ پرانی پہچانوں کو مٹایا نہیں جانا چاہیے لیکن ایک گھٹیا راجنیتی کا نتیجہ ہے کہ آج مہراشرہ کے اندر ایتحاس ایک شہر کا نام جستیزی کے ساتھ بدلا گیا ہے اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور ایک ناشندے سرکار کو اس بات کا ڈر ستا رہا تھا ہوگا کہ کہیں سپریم کورٹ کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے اس میں کہیں ہماری فجیتی ہو جاتی ہے سرکار چلے جاتی ہے تو پھر کوئی دوسری سرکار آئی تو اس کو کریڈٹ نہ ملے اس چکر کے اندر جل بازی کے اندر یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس کی ہم کری نندہ کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ یہ نام بدلنے کے بعد تمام راجنیتی پارٹیوں نے اس کا سمرتن کیا ہے اور آشریہ کے بات یہ ہے کہ راشتروادی کانگریس اور کانگریس نے بھی جم کر اس کا سمرتن کیا ہے شف سینہ کے ادھو ٹھاکرے صاحب کی شف سینہ ہو یا دوسری راجنیتی پاکشک سبھی نے اس کا جم کر سمرتن کیا ہے لیکن اگر ویروت کوئی کر رہا ہے تو یہاں پر رہنے والے لوگ اور انگاباد کے اندر رہنے والے لوگ تمام جاتی دھرام اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ الگ الگ راجنیتی پاکشک کے اندر کام کرنے والے لوگ بھلے ہی وہ شف سینک ہو یا بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑے ہو ان کے نتاؤں نے اس کا سمرتن کیا ہے لیکن جنتہ کہیں نہ کہیں چاہتی ہے کہ جو پرانی پہچان ہے شہر کی وہ پرانی پہچان رہنی چاہیے میں نے ہمیشہ سے ہی شروعات سے ہی صرف اور انگاباد کا ہی جہاں پر بھی ناموں کو بدلا جا رہا ہے چاہے وہ سڑک کا نام ہو امارت کا نام ہو کسی ائرپورٹ کا نام ہو ریلوے سٹیشن کا نام ہو یا کسی شہر کا نام ہو جب بھی یہ نام کرن کی بات آتی ہے میں نے ہمیشہ اس کا ویروت کیا ہوں اور اور انگاباد کا ویروت کرنا تو جائز ہے کیونکہ میں اس شہر کے اندر پیدا ہوا ہوں پلا بڑا ہوا ہوں اور میں شہر کا خاصدار ہوں دو ہزار انیس کے اندر جب مجھے خاصدار اکی ملی تو الیکشن کمیشن نے مجھے جو کارٹ دیا تھا اس کے اوپر میں اور انگاباد کا خاصدار ہوں لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کی ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آج اس طریقے سے اس نام کو بدلنے کی پرکریہ جس تیزی سے کی جا رہی ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا اس کا فارمنٹ ڈیسیڈن لے لیا گیا ہے اگر لیا گیا ہے تو پھر ڈیویزنل کمیشنر آفیس کے طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ ستائیس مارچ تک جو جو بھی اوبجیکشن لینا چاہتا ہے وہ اوبجیکشن ڈال سکتا ہے ڈیویزنل کمیشنر آفیس کے اندر تو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ جو پرکریہ اے سے لے کے زیڈ تک ہونی چاہیے تھی وہ اب سرکار کے دباؤ کے چلتے ہوئے زیڈ سے لے کے اے کی طرف الٹی گنگا بہرے ہی ہے ایسا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اس کا ویروت کروں ایک بات میں صاف طریقے سے بتانا چاہتا ہوں اور میں بار بار یہ بات کہتے ہوئے آیا ہوں کہ ہاتھ جوڑ کر منتی ہے منتی ہے کہ اس کو کسی ایک جات کا مدہمت سمجھئے گا یہاں پر کچھ میڈیا والے کچھ راجنیتک پکش اسے ہندو مسلمان کے طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اس پشت طریقے سے کہتا ہوں میں اور میری پارٹی چطرپتی شیواجی مہراج ہو چطرپتی سنبھاجی مہراج ہو پھولے شاہو امبیٹ کر ہو ہم سبھی مہاپوروشوں کا عادر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تو اگر میں اس شہر کو چطرپتی سنبھاجی نگر کا ویروت کر رہا ہوں تو اس کا کہیں پر بھی یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے نہیں نکالا جانا چاہیے کہ میں چطرپتی سنبھاجی مہراج کا ویروت کر رہا ہوں کر کے میں اپنے شہر کی پرانی پہچان اورنگاباد جو ایک اعتحاسک شہر ہے پورے دنیا بھر میں جکرسد ہے اس کا نام ویسے ہی رکھا جانا چاہیے یہ میری سونچ ہے یہ میری مانگ ہے اور بہت سارے لوگوں کی بھی مانگ ہے میں پچھلے کچھ دنوں کے اندر بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ امتیاز بھائی کچھ بھی کریے گا لیکن اورنگاباد کا نام جانے مطلب دیے گا میں کہتا ہوں کہ آپ بھی آئیے سامنے تو وہ کسی نہ کسی بات سے کبھی ڈر رہے ہیں کئی خبر آ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے ایک سمیدھان جو ہمیں دیا ہے اس نے مجھے یہ اختیار ہے کہ میں سرکار کے فیصلوں کا ویروت کر سکتا ہوں میرے لوگتنطر کے ادھیکار کا استعمال کرتے ہوئے اسی لیے اس کا استعمال کرتے ہوئے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سیٹرڈے کے دن یعنی پرسوں سے ہم لوگ جلادی کاری دفتر کے سامنے ڈسٹرٹ کریکٹر آفیس کے سامنے ہم ایک انڈیفینیٹ دھرنا آندولن کے شروعات کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ کسی راجنیتک پکش کے بینر کے انڈر نہیں ہو رہا ہے یخینا میری راجنیتک پکش جو ہے اس کے بینر کے انڈر بھی نہیں ہو رہا ہے ہم سبھی لوگ جو اورنگ آباد سے محبت کرتے ہیں اورنگ آباد کو پسند کرتے ہیں اورنگ آباد کی شنافت اس کی پہچان ختم نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں میں سبھی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر وننتی کرنا چاہوں گا کہ اس انڈرن کے اندر شامل رہیے آپ کو آواز اٹھانا بہت ضروری ہے آپ خاموش بیٹھے ہیں اس لیے سرکار یہ سمجھتی ہے کہ ہم جو چاہے وہ جنتہ کو خبول کرنا پڑے گا لیکن نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے من میں یہ ہے کہ اورنگ آباد کا نام رہنا چاہیے تو آپ کو اپنا اپنی ناراضگی جتانا پڑے گا آپ کو سڑک کے اوپر اترنا پڑے گا اور یہ صرف ہمارے ایک اندرن کی ایک شروعات ہے انڈیفنیٹ طریقے سے دن اور رات وہاں پر اندرن چلتا رہے گا پیسپل طریقے سے شانتی پرن طریقے سے ہم یہ اندرن کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس لیے پرشاسن اور پولیس کو بھی ہم انورت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیموکرٹک رائٹ ہے کہ ہم یہ پروٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے اور ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اورنگ آباد کی جنتہ جو اورنگ آباد کا نام چاہتی ہے انہوں نے اس اندولن کے اندر شامل ہونا چاہیے ہم نے اس کے لیے پہلے بھی ایک اورنگ آباد نامانتر کروٹی سمیتی ویروت کروٹی سمیتی ہم نے بنائی تھی اسی کے تحت یہ اندولن کی شروعات ہم کرنے جا رہے ہیں تو جتنے بھی سنگٹن ہے وہ سنگٹن لکھت طور کے میں اپنا پارٹیسپیشن یا اپنا سپورٹ ہم کو دے سکتے ہیں اپنا لیٹر ایکسٹینڈ کر کے میں کچھ انڈسٹری کے لوگوں سے ملا تھا وہ انڈسٹری کے لوگوں نے بھی مجھ سے انوروت کیا ہے کہ دیکھیں انڈسٹری کے لیے بہت غلط میسیج جاتا ہے سی ایم آئے جو ہے انہوں نے اتنی اچھی فلم بنائی ہے اورنگ آباد کے اوپر دوبارہ یہ پوری پرکریہ کرنی پڑتی ہے اور اگر نام چیلز ہو جائے گا تو وہ لوگ آج جو بہت خوش ہو رہے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ اگر تمہارا پاسپورٹ ہے تو تمہارا پاسپورٹ بدلنا پڑے گا سرکار کوئی مدد نہیں کرنے والی ہے لائن میں تمہیں ہی لگنا پڑے گا آدھار کارڈ بدلنا پڑے گا تمہارا لائسنس بدلنا پڑے گا تمہارا پین کارڈ بدلنا پڑے گا جتنے ڈاکومنٹس ہیں یہ پوری ڈاکومنٹس تمہیں بدلنا پڑے گا اور سرکار تمہاری مدد کرنے کے لیے یا تمہیں پیسہ دینے کے لیے نہیں آئے گی تمہیں اپنا جیب کا پیسہ خرج کر کے لائن میں لگ کے پھر تمام وہ پوری پرکریہ کو مکمل کرنا ہوگا تو اسی لیے یہ ہم آندولن کے شروعات کرنے کے لیے جا رہے ہیں سیٹرڈی کے دن دوپیر وہاں پہ ہم لوگ پینڈال لگائیں گے اور وہاں پہ جتنے بھی سارے لوگ ہیں وہ آئے اس آندولن کے اندر ہمارا ساتھ دے چار مارچ سے یہ آندولن کے شروعات ہونے کے لیے جا رہی ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ انڈیفنیٹ مطلب کتنے دن اور کتنے مہنوں تک یہ چلتا رہے گا میں تمام اورنگ آباد کی جنتہ سے یہ انورت کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر جاتی دھرام مذہب راجنیتی پاکش آپ کی آئیڈیالوجی سب کو در کنار کرتے ہوئے ہمارے اورنگ آباد کو بچانے کے لیے آئیے کلیکٹر آفیس کے سامنے کسی بھی وقت آئیے اور اس مانگ کو آپ پوری طریقے سے ہمارا سمرتن دیں گے ہمارا ساتھ دیں گے ہمیں پورا بشواس ہے بہت بہت دھرنیواد جائے